آج جو سیدھے ہی کوٹ کا جو فیصلہ آیا بابری مسجد جو شہید کیے گئے وہ لوگ کے خلاف تمام کو بری کر دیا گیا ہمیں امید یہی تھی کہ بری ہو جائیں گی وجہ یہ ہے کہ بابری مسجد کا مین جو فیصلہ تھا جب سپریم کورٹ کے وقلہ نے یہ کہا کہ مسجد شہید کر دی گئی وہاں جو ہے نا مندیر نہیں تھا مسجد کو شہید کیا گیا جب وہ یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ نے کہنے کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا اس کو جو ہے واسطہ کے بنیاد پر جو ہے بازابتہ ان کو جو ہے مندیر کے حوالے کر دیا گیا واسطہ کے بنیاد پر کر دیا گیا اس کے بعد کیا امید ہیں گی ہمیں کہ یہ فیصلہ جو ہے انہوں کو سزا ہوگی یا جو بھی ہوگا یہ تو نامکن کی بات ہے یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ بھی بری ہمیں بہت وہاں بھی نانسافی ہمارے ساتھ یہاں بھی ہماری نانسافی ہوں گی اب اور جو ہمارے پاس اللہ بورٹ وغیرہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں وہ جائے لیکن ہمیں اس کی امید کم ہے کہ وہ لوگ پھر وہ فیصلہ ہمیں دیں اس لیے کہ اس کے پیزے بھی ریوڈ پیٹیشن داخل کرے تھے اس کا نتیجہ کیا ہے ہمارے سامنے اس لیے کہ سوائے مایوسی کے علاوہ ہمارے پاس ہے نہیں کچھ بس ہمیں ایک اللہ سے بس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس ملک کے اندر امان امان و سلامتی سے رہیں اور فیصلے صحیح ہوں فیصلے صحیح ہوں جو ہے آستہ کے بنیاد پر یا کسی بڑے شخصیت کے بنیاد پر فیصلہ نہ ہوں موسیقی